بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل روشنی کوکنگ کیسے ہیں ویورز آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سب کو سکھانے جا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی چنوں کا سالن بنانا چنوں کا سالن جو ہے خاص طور پر ابلے وی چاولوں کے ساتھ بہت ہی مزہ دیتے ہیں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چنے کا سالن کیسے بنایا جاتا ہے تو یہ میں نے کڑھائی میں آدھا کپ آئل ڈال کے اس کو گرم ہونے کے لئے ٹھرا دیئے ہیں آئل جیسے ہی گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ثابت گرم مثالیں ون ٹی سپون زیرہ لے لیے ہیں میں نے دو ٹکڑے چھوٹے سے دار چینی کے لے لیے ہیں دو میں نے لانگ لے لیے ہیں اور ایک میں نے لے لیے تیز پتہ تو یہ ساری چیزیں ہم آئل میں ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ نے اور مکس کرنے کے بعد اسے ہم نے گرم مثالوں کو کڑکڑانا ہے تقریباً ایک منٹ کے لئے تو یہ دیکھیں گرم مثالیں ہمارے کڑکڑانا شروع ہو گئے اس کے اندر میں نے پیاز ایڈ کروں گی پی سی وی پیاز ہیں تقریباً دو میڈیم سائز کی میں نے پیاز لے لی تھی اور ان کو میں نے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیا اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد پیاز ہم نے کیا کرنا ہے پیاز کو بھون لینے تب تک بھونیں گے جب تک کہ پیاز کا کلر جو ہے لائٹ گولڈن ہی ہو جاتا تو یہ دیکھیں پیاز ہماری لائٹ گولڈن ہو چکی ہے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ادرک لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم ادرک لیسن کے پیسٹ کو بھی بھون لیں گے تو ادرک لیسن کے پیسٹ کو میں نے بھون لیا ایک منٹ کے لیے اس کے بعد دو کٹے وے میں نے اس میں ٹیمارٹر ایڈ کر دیا ہے میڈیم سائز کے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ویورز آپ نے کڑھائی کا ڈھکن بند کر دینا ہے اور لو فلم پہ ہم اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں گے جب تک کہ ٹیمارٹر سوفٹ نہیں ہو جاتے تقریباً پانچ منٹ کے بعد ہم کڑھائی کا ڈھکن کھولتے ہیں تو ٹیمارٹر جو ہیں وہ بلکل سوفٹ ہو چکے اور اب میں اس کے اندر کچھ مثالیں ایڈ کروں گی کٹاوہ سوکا دھنیا میں نے لے لیا ون ٹیبل سپون نمک بھی میں نے لے لیا ون ٹیبل سپون حلدی میں نے لے لیا ون اینڈ ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پانچ میں نے لے لیا ون ٹیبل سپون اور کٹی بھی لال مرچ میں نے لے لیا ون اینڈ ہاف ٹی سپون سارے مثالیں ہم ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد میں ساتھ میں ہلکا سا پانی کا چھنٹا دوں گی میں اس میں وہی والا پانی یوس کروں گی جس میں میں نے چنوں کو بوائل کیا تھا جس پانی میں آپ چنوں کو بوائل کریں اس پانی کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کو چھان کے پانی کو آپ نے رکھ دینا ہے اور اب کیا کریں گے مثالوں کے میں میں بھون لیتی ہوں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے تاکہ مثالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے تو یہ ہمارے اچھی طرح سے بھون چکے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ابلے ہو چنے دو کب سمپل پانی کے اندر میں تین هنا بہن قویلly سmenteک بھوند کروں گی چنوں کو میں نے ایک سے دو منٹ بھون لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے میں اس میں وہی والا پانی ایڈ کروں گی جس میں میں نے چنوں کو بوائل کیا تھا تقریباً دو کپ میں اس میں پانی ڈالوں گی آپ نے اتنا پانی اس میں ڈالنے جتنی آپ کو گریوی چاہی ہو ٹھیک ہے جتنے آپ تھک شوروان چاہتے ہوں تھک یا پتلہ اتنا آپ اس کے اندر پانی ڈالیں گے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ویورز میں کیا کروں گی کڑھائی کا ڈھکن بند کر دوں گی اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہم چھوڑ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے تو میں اب کیا کروں گی کڑھائی کا ڈھکن بند کر دیتی ہوں اور اسے میڈیم فلیم پہ ہم دس منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دس منٹ کے بعد ہم کڑھائی کا ڈھکن کھولیں گے الحمدللہ سے بہت زبردست خوشبو آ رہے ہیں ویورز میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کو ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی ون ٹی سپون کسوری میتھی اس کو ہاتھوں سے کرش کر لیجئے گا ون ٹی سپون اس میں جائے گا گرم مسالہ پاڈر دو سے تین کٹیوی ہری میرچیں اس میں جائیں گی اور ون ٹی سپون اس میں جائے گا ادرک جولین شیپ میں کٹاوا تو ابھی میں نے اس کے اندر کسوری میتھی ایٹ کر دیئے ہری میرچیں ایٹ کر دیئے اور اس میں میں نے ایٹ کر دیا گرم مسالہ پاڈر ان تینوں چیزوں کو ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی آدھا کب باریک کٹاوا ہرہ دھنیا اور ون ٹی سپون اس میں میں ایٹ کروں گی جولین شیپ میں کٹیوی ادرک اس کو ہم مکس کریں گے تو یہ ہمارا جو چنوں کا سالن ہے مزیدار سا بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور شوروان ویورز آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں گاڑا یا پتلہ اگر آپ گاڑا کرنا چاہتے ہیں ایسے مزید آپ چولے پہ ٹھرا دیں پانچ منٹ کے لیے اگر پتلہ کھانا چاہتے ہیں تو مزید اس میں آپ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز میں نے چنوں کی سالن کو کر دیا ہے دیش آؤٹ الحمدلیلہ سے بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں اس ریسپی سے اس کو آپ ابلے ویچ چاولوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت مزا آتا ہے چاہیں تو آپ اس کو روٹی اور پراتھے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ